ہم نے بات کی کہ گوگل نہ صرف لنکس دیکھتا ہے بلکہ لنکس کہاں سے آ رہے ہیں ان کی آثورٹی بھی دیکھتا ہے اگر آپ ووٹنگ سسٹم سے سمجھ رہے ہیں اس کو تو گوگل یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے ووٹس آ رہے ہیں بلکہ یہ بھی دیکھتا کہ ووٹ دینے والے کی اپنی ویلیو کیا ہے سو لنکس کی دنیا میں گوگل کیسے جسٹیفائی کرے گا یا کیسے انڈرسٹینڈ کرے گا کہ یہ ایک اچھی ویب سیٹ ہے یا یہ اچھا ووٹ ہے اور یہ ایک لو کالٹی ووٹ ہے یعنی کہ یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا اس کے کچھ فیکٹرز ہیں جو گوگل دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں بھئی اگر اس ویب سیٹ نے اس ویب سیٹ کو لنک دیا ہے تو یہ ویب سیٹ اچھی تھی اس لئے اس کا لنک بھی اچھا ہے اور اس لنک کی ویلیو زیادہ ہے بجائے اس ویب سیٹ کے مجھے ایک ویب سیٹ سے لنک ملا جس کی خود کی ویلیو نہیں تھی تو اس کے لنک کی بھی ویلیو نہیں ہوگی تو اس کا ووٹ بھی بڑا کمزور سا ہوگا یعنی کہ اس کا لنک مجھے اتنا بینیفیٹ ایسیو میں نہیں دے گا وہ کونسی چیزیں ہیں جن کو گوگل دیکھتا ہے اور وہ بہت بے شمار چیزیں ہیں وہ ساری پبلک نہیں بھی ہیں لیکن ہمیں جو کامن فیکٹرز پتا ہے وہ میں آپ کو ون بے ون ڈسکس کروں گا سب سے پہلے گوگل دیکھتا ہے کہ وہ دومین کتنی پرانی ہے ڈومین ایج ایک بہت امپورنٹ فیکٹر ہے ایک ویب سیٹ دس سال سے پنہ سال سے بیس سال سے لائیو ہے گوگل اس کو کرال کر رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے اس کی ایک آتھارٹی بیلڈ ہو چکی ہے گوگل یہ دیکھے گا کہ بھائی یہ ویب سیٹ بہت پرانی ویب سیٹ ہے اور اس کی ایک ہسٹری ہے تو وہ ایج کو کنسیڈر کرے گا کہ یہ دس سال پرانی ڈومین ہے اور یہ اگر لنک کر رہی ہے کسی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی کریڈی بیلیٹی رکھتا ہے یا رکھتی ہے جس نے بھی ویب سیٹ کو جو چلا رہے ہیں تو اس ڈومین سے اگر آپ کی ڈومین کو لنک آتا ہے تو وہ ایک اچھا لنک کاؤنٹ ہوگا کیونکہ اس ڈومین وہ ڈومین پرانی ہے لیکن اگر ایک ایسی ڈومین ہے جو ابھی ریسنٹی لانچ ہی ہے ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا اور وہ آپ نے یا کسی نے بھی لانچ کی ہے گوگل دیکھے گا کہ ابھی یہ نئی نہیں لانچ ہی ہے اور ابھی سے لنک آنا شروع ہو گیا ہے تو کریڈی بیلٹی میں دیکھے گا کہ دس سال پرانی ویب سیٹ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے یا ابھی نئی آنے والی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے بات کانٹینٹ کی نہیں ہو رہی بات ایج کی ہو رہی ہے ایج ایک فیکٹر رول پلے کرتا ہے تو ہاں ایک پوائنٹ ایج کا پرانی ڈومین کو ملے گا کہ بھئی میں دس سال پرانی ویب سیٹ ہوں تو میرا ایک یا دو نمبر جو بھی اس کو گوگل کی نظر میں اس کی ویلیو ہے وہ اس کو ملے گی اور اس کمپیر ٹو جو نئی ویب سیٹ ہے وہ ابھی ابھی آئی ہے گوگل اس کو ویلیو نہیں دے گا اور وہ کنسیڈر بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری ڈومین ایج زیادہ ہے تو ہم بالکل ٹھیک ہیں کیونکہ ابھی ان کی ہسٹری ڈولپ نہیں ہوئی ایک اور چیز جو گوگل دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے ڈومین کی ہسٹری ڈومین کی ہسٹری سے مراج یہ ہے کہ اگر ڈومین ایک ریجسٹر ہوئی پھر ایکسپائر ہوگی پھر کسی نے ریجسٹر کی پھر ایکسپائر ہوگی یا کیسے کیسے وہ ڈومین چلتی آ رہی ہے کیا وہ دس بیس سال سے ایک بندے کے پاس ہے کیا وہ دس بیس سال میں چار پانچ زفعہ ایکسپائر ہو کے دوبارہ کسی ہونے لی ہے اس کی آنرشپ چینج ہوتی رہی ہے کیا اس کو کبھی پینلٹی پڑی تھی یا کیا اس نے کبھی پہلے اس کی ویلی اچھی تھی یا اب ختم ہو گیا یا وقت کے ساتھ ساتھ اس نے کتنا گروہ کیا اس کا اپنا آثورٹی شروع میں کیا تھی اور اب وہ کیا ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے یا پہلے سے کام ہے یہ ساری چیزیں گوگل کو پتا ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک ہسٹری منٹین کرتا ہے آپ سب کا ڈیٹا گوگل کے پاس ہے اس کے سارے سرورز پہ یہ ڈیٹا محفوظ ہے آپ کی ویب سیٹ کی ہسٹری گوگل کو پاتا ہے اور وہ اس کو مانیٹر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس ویب سیٹ کی کیا ہسٹری ہے اگر آپ ایسی ویب سیٹ کے اوپر لنکس لگا رہے ہیں جو بلکل نیو ہیں اس کا اچھا ویلیو ملے گی اگر آپ ایسی ویب سیٹ پہ لنکس لگ رہا ہے جو تھوڑی پرانی ہیں تو اس کی آپ کو ویلیو زیادہ ملے گی اور اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ایسی ویب سیٹ جو جس کی آنرشپ بار پر بدل رہی ہے تو وہ ایک نیگری فیکٹر بھی ہو سکتا ہے اگر ایک آنرشپ سیم چل رہی ہے اور وہ لوگ کریڈبل ہیں اور مطلب کسی سپیمیگ میں انوالو نہیں ہیں تو اس کے ایک اور آپ کو بینیفٹ ملتا تیسرہ جو فیکٹر ہے وہ ہے ڈومین کا ٹی ایل ڈی ٹاپ لیول ڈومین میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کس طرح سے ٹاپ لیول ڈومین یا مین ڈومین اور سب ڈومین میں کیا فرق ہوتا ہے ٹاپ لیول ڈومین آخر میں جو تین لیٹرز ہوتے ہیں جس ہیں ڈاٹ کام ڈاٹ آر جی ڈاٹ کو جو بھی آپ نے ڈومین لی ہے گوگل وہ کنسیڈر کرتا ہے اور عام ریگلر ڈومینز تو الگ ہوتی ہیں لیکن ایڈوکیشنل ویب سیٹ جس کی آخر میں ای ڈی یو آ رہا ہوتا ہے اور گورنمنٹ ویب سیٹ جس کی آخر میں جی او وی آ رہا ہوتا ہے یہ دو ویب سیٹ کی سپیشل گوگل کی نظر میں اہمیت ہے ای ڈی یو ویب سیٹ مطلب ایڈوکیشنل ویب سیٹ یہ صرف انہ داروں کا ملتی ہے جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں اور کسی بھی ملک میں اگر آپ نے یہ ڈومین لین نہیں ہوتی ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی سرٹیفیکٹ دکھانا ہوتا ہے کہ ہم میں ایک ریجسٹرڈ ایڈوکیشنل سکول، ارگنیزیشن یا کوئی بھی انجیو ہیں جو کہ ایڈوکیشن کے ڈومین میں کام کرتے ہیں گوگل ان کو ریفرنس ان کو آثورٹیز زیادہ دیتا ہے کیونکہ گوگل کی نظر میں یہ ایک سپیمی ویب سیٹ نہیں ہے اگر آپ نے ایک ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ ریجسٹر کروایا ہے تو آپ ایک ریڈیبل دارہ یا ایک ریڈیبل بزنس ہیں تو اس کی آپ کو تھوڑی بینیفیٹ ملتا ہے ایک ایک ایکسٹر بینیفیٹ ملے گا کہ اس کی ڈومین میں ڈوٹ ایڈیو آتا ہے وہ ٹی ایڈیو جو ہے وہ ڈوٹ ایڈیو ہے ڈوٹ گوف بیسیکلی گورنمنٹ ویب سیٹس ہیں جو کہ ہر ملک کے اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے اگر آپ کی ڈومین کے اندر جو بیک لنک جہاں سے آپ لے رہے ہیں اس کی ڈومین میں ڈوٹ جیو وی آتا ہے تو اس کا مطلب وہ گورنمنٹ کی ویب سیٹ ہے جو کہ ہائیلی کوالیفائیڈ یا ہائیلی آتھرائیٹ آتھرائیز آپ کہہ لیں یا آتھاریٹی بیسٹ ویب سیٹس ہیں گوگل ان کو ہم ویب سیٹ نہیں سمجھتا گورنمنٹ یوری سپیم نہیں کرتی یا گورنمنٹ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی جو ہم لوگ کر سکتے ہیں تو ڈوٹ گوف ویب سیٹس سے ملنے والے لنکس یا ڈوٹ ایڈیو ویب سیٹس سے ملنے والے لنکس آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دیتے ہیں آپ اگر لنکس بیلڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں جیسے کہ گورنمنٹ کی ویب سیٹس سے لنک لے سکتے ہیں جیسے کہ گورنمنٹ کی ایک ڈریکٹری ہے آپ ادھر ریجسٹر ہو جائیں اور آپ کا لنک وہاں پبلش ہو جائے گا تو گوگل جب اس ویب سیٹ کو کرول کرے گا تو آپ کی ویب سیٹ پہ بھی آئے گا دیکھیں کہ اچھا ہے اس ویب سیٹ سے ہماری بھی ویب سیٹ کو لنک ملا ہے تو وہ ایک ویلیو ٹرانسفر ہوگی وہ گوگل سمجھے گا کہ ایک ووٹ ملا ہے ووٹ کی گینس مجھے وہ رینکنگ دے گا شرط یہ ہے کہ اس میں اینکر ٹیکسٹ میرا کیورٹ ہوگا جو اینکر ٹیکسٹ ہوگا اس کے گینس میں یہ رینکنگ آپ مل جائے گی تیسی چیز چیز ہے دومین آثورٹی وقت کے ساتھ ساتھ ہر دومین کی ایک آثورٹی بلد ہوتی ہے اور دومین آثورٹی سے مراج ہی ہے کہ اس ویب سیٹ نے اپنی ہسٹری میں کیا اچھیف کیا اس کو کتنے لنکس ملے اس نے کیا کیا اپٹیمیزیشن کی اس نے کیسے کیسے اپنی ویب سیٹ کو بہتر کیا جس طرح ہمیں لنک ملنے سے ہماری آثورٹی بلد ہو رہی ہے لیکن اس کی آثورٹی بلد اس کو لنک ملنے سے ہوئی تھی اور اس کو لنک دینے والوں کی آثورٹی بلد ان کو لنک دینے والے سے ہوئی تھی تو یہ پورا چین چلتا ہے اسی لیے اس کو انٹرنیٹ بولتے ہیں انٹرنیٹ ایک لنک سے لنک جھوڑنے والی جو ہے کڑی پورا ویب ایسی چلتا ہے تو گوگل بھی ایسی کراول کرتا ہے جب بھی ایک لنک سے دوسرے لنک جب وہ جمپ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کون کس کو لنک دے رہا ہے اور دینے والے کی ویلیو کیا ہے اور جس کو مل رہا ہے اس کی ویلیو کیا بن گی ہے لنک سے پہلے کیا تھی لنک کے بعد میں کیا تھی اب اس کی اثورٹی بن گئی ہے تو وہ آگے لنک دے گا تو اس کی اثورٹی کتنی ٹرانسفر ہوگی تو فر اگرمپل اب ہم لنکس لے رہے ہیں ہماری اثورٹی بیلڈ ہوتی جا رہی ہے جب میں کسی ویب سیٹ کو لنک دوں گا تو اس کو یقین ان اس اثورٹی کا بینفیٹ ہوگا اور یہ دیمین اثورٹی ویلیو اور ٹرانسفر ہوتی ہے depending on اپٹیمائزیشن کہ آپ کی ویب سیٹ کتنی اپٹیمائزد ہے لنکس بھی ایک سرٹن کیٹیگری سے ہی ملیں گے فر اگزمپل اگر آپ موبائل فونز کی بات کرتے ہیں اور تو موبائل فونز کو لنکس ملیں گے تو دوسری موبائل کی ویب سیٹس یا دوسری ایسی ویب سیٹس جن کا موبائل سے کوئی تعلق ہے وہاں سے ملیں گے ایسا پاسیبل نہیں ہے کہ آپ بزنس تو کچھ اور کر رہے ہیں لیکن آپ پیج لنک کہیں اور سے لے رہے ہیں سو مثال کے طور پر میں اگر آپ کو ایک اگزمپل دیتا ہوں کہ ایک سپورٹس کی ویب سیٹس ہے سپورٹس کی ویب سیٹس سے مراد یہ کہ لیس سپورٹس کے ہم بات کرتے ہیں e-commerce store کیونکہ سپورٹس کے چیزیں بیچتا ہے سپورٹس کی چیزیں ہمیں آپ سمجھ لیں بیٹ، بال، جو بھی آپ کا ایکوپمنٹ ہوتا ہے سپورٹس سے علیٹڈ، جیم سے علیٹڈ وہ ویب سیٹس کو اگر ایک ڈاکٹر لنک کرے اپنی ویب سیٹسے تو کیا آپ کے خیال میں ایک ریلیونٹ لنک ہوگا ایک لنک ڈاکٹر کی ویب سیٹس سے جنریٹ ہو رہا ہے اور جہاں وہ ایک سپورٹس کی ویب سیٹس پر رہا ہے تو گوگل دیکھے گا کہ ویب سیٹس سپورٹس کی ہے لیکن لنک ڈاکٹر کی ویب سیٹس پر لگایا ہے تو یہی مس میچ ہو رہا ہے دیکھنے میں تا مس میچ ہو رہا ہے شاید گوگل اس کو ڈومین وائز سمجھے کہ یہ ایک ڈیفرنٹ ڈومین ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر سپورٹس کا ہی ڈاکٹر تھا اور اس نے اپنی ویب سیٹس پر ایک پیج بنایا جس کے اوپر بینڈجز کی بات ہو رہی تھی اور بینڈجز سپورٹس کی ویب سیٹس پر پڑی ہوئی تھی تو اس نے بینڈج کے پیج سے بینڈج کی پیج کے اوپر دوسری ویب سیٹس کے لنک کیا تو اس طرح سے کانٹیکسٹ کلیر ہو گیا کہ ہاں بھئی ہے تو وہ ڈاکٹر کی ویب سیٹ لیکن وہ سپورٹس کا ڈاکٹر ہے اور سپورٹس کی ڈاکٹر نے وہ جو بھی بینڈج ریکمینڈ کی ہے وہ اس ویب سیٹس سے ملتی ہے جو کہ ایک سپورٹس کی ایکوپمنٹ کی ویب سیٹس ہے تو اس صورت میں وہ ایک ریلیونسی کرییٹ ہو جاتی ہے ایون دو ڈاکٹر اور سپورٹس کی ویب سیٹ ڈیفرنٹ ہے تو یہ چیزیں گوگل بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ جہاں سے ہم لنک لے رہے ہیں وہ ڈومین کی ریلیونس کی ہے اور پیج کی ریلیونس میں آپ کو نیکس ٹاپک میں بتاؤں گا